اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر و خریت سے ہوں گے تو ویڈیو کو ٹائٹل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کم عمر کے لوگ اس کو ویڈیو کو نہ دیکھیں اور ہین فری کے بغیر مت دیکھنا جو اگر آپ لوگوں نے ہین فری نہیں لگائی بھی تو فٹا فٹ جا کے ہین فری لگا لیں پھر اس کے بعد ویڈیو دیکھیں تو منظور نے کہا تھا کہ مذر ملک کو اس نے کبھی گالیاں نہیں دی کبھی برا بھلا نہیں بولا میرے پاس تین مہینے کی ریکوڈنگ واٹس اپ ریکوڈنگ ہے کوئی وہ کسی اسی کی بندے نے میرے کو سینڈ کری ہیں مر پاس جو آئی ہیں نا آپ لوگ کچھ بہتا ہے مر کو کیا کیا ہے اور یہ میرا ذرف ہے میں برداشت کر رہا ہوں کیونکہ جس بندے کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتی نا وہ غصہ کرتا ہے وہ گالیاں بکتا ہے آپ لوگ یہ کہہ رہے نا کوئی بھی اس کو جواب نہیں دے رہا تم کیوں دے رہو بھائی وہ اسی وجہ سے جواب نہیں دے رہے یہ جھوٹی باتیں کرتا ہے گند گند گالیاں بکتا ہے وہ آج جو آپ کو پتہ چل جائے اور جو انہیں ریکوڈنگ چلائی نا دو بندوں کی ایک رکشے والا ہے ایک الیکٹیشن ہے کوئی سمجھے نہ سمجھے تو سمجھ گیا ہوگا ایک رکشے والا ایک الیکٹیشن صحیح ہے نا ان کی تنجھے ریکوڈنگ چلائی ہیں ان کا بھی راز میں اگلی ویڈیو میں کھولوں گا اس نے کیا راز ہے اور تم لوگ دیکھ کے چونک جاؤ گے آپ سب دیکھ 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 کے کہ یہ راز کیا تھا دیکھو میں نے اسی ہزار روپے کا ذکر کیا تھا میں بھی چاہتا تو ریکوڈنگ چلا سکتا تھا صورت کی لیکن میں نے نہیں چلائی میں نے اسی کے مو سے نکلوا دیا تو بھی ایسا کچھ کرتا کہ مزر ملک کے مو سے نکل جاتا لیکن ریکوڈنگ چلائی ریکوڈنگ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اس قسم کی ریکوڈنگ جو ہے نا ایسے بندے میں دو دو سو روپے میں کھڑے کر دوں ہزار آباد میں تو کیا سمجھ رہا ہے اچھا میں وہ ریکوڈنگ چلاتا ہوں آپ کے زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ایک بات اور کہ اس نے سارے پرانورمل شو کرنے والوں کو بولا لیکن ایک کو ہٹا کے وہ ایک کون ہے وہ ایک اسد ہے یہ اسد کو نہیں بول رہا اسد کو پتا ہی کیوں نہیں بول رہا اسد اسی کے ملتان میں رہتا ہے وہ اس کی بجا کے رکھ دے گا یہ اسد کا نام بھی لے گا اسد تو ایسی تیسی کر کے رکھ دے گا اس کی اگر یہ اسد کا نام لے تو ایک دفعہ لے دے تو تو نہیں لے گا کیونکہ تیرے ہی ملتان میں رہتا ہے وہ تیرے ہی شہر میں رہتا ہے وہ تیرے شہر میں رہتا ہے وہ تیری اسی کی تیسی کر دے گا اس لیے اس کو چھوڑ کے سب کا نام لیتا ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ لوگ سنیں اور ویڈیو پوری جب تک آپ نہیں سنیں گے نا تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ مسئلہ ہوا کیا ہے تو پہلے مظر ملک کی سنیں پہلے ہم تو مزر بھائی اور میری سنیں پھر مزر بھائی اور منصور کی سنیں کیا بولا اس نے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتو فیضی بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاکے ہیں سوری آپ کی مجھے کال آ رہی تھی ابھی اس وقت میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا مجھے دیر ہو رہی تھی معذرت نماز کے ویسے آپ کی کال نہیں اٹھا سکا ابھی بھی ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور کال نہیں کر سکتے اس لیے آپ کو وائس مزر بھائی میں کہہ رہا تھا کہ ابھی منصور آیا تھا لائف پرسوں یہ کل یہ پرسوں آیا تھا تو اس نے بہت زیادہ غلط باتیں کری ہیں ماں بینوں کو انہیں باتیں کری ہیں اور میرے پاس ایک آپ کی جو وائس ریکوڈنگ دی جو کسی منصور کی بندے نے میرے کو پانچ سے ریکوڈنگ جو دی آپ کی منصور نے آپ کو بہت ساری گالیاں وقی ہیں اس کے اندر تو وہ میں چینل پر چلا رہا ہوں آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس کو چلا دوں اپنے چینل پر کیونکہ اس نے یہ بات دی بولی تھی چینل پر کہ میں نے منصور کو کبھی گالی نہیں دی کبھی برا بلا نہیں بولا اور یہ جو ریکوڈنگ آئی بھی اس نے آپ کو بہت زیادہ گالیاں دی ہوئی ہیں تو اگر آپ بولیں تو میں عوام کو دکھا دوں کہ بھائی یہ کہتا ہے کہ میں نے گالیاں نہیں دی اور اس نے گالیاں دی ہوئی ہیں بہت ساری جی فیضی بھائی وہ جو آپ باڈیوں کی بات کر رہے ہیں وہ میں نے تین مہینے پہلے بنائی تھی وہ بھی اس غصے میں میں آیا تھا اس نے مجھے برا بلا گا مجھے اس پر غصہ نہیں آیا لیکن اس نے مجھے نعوز بلا کافر کہہ دیا تھا کسی بھی کلمہ کو کافر کہنا یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے تو اس پر میں نے یہ والی آڈیو کچھ بنائی تھی لیکن میرے جو استاد مدرم نے اس پر میری اچھی خاصی کلاس لی تھی کہ بیٹا آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کیونکہ روحانیت میں میں ہی تو مارنے پڑتی ہے اگر میں بھی اس کو جواب دینے پہتی ہوں تو اس پر مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا تو وہ اس وقت میں نے غلطی کی تھی لیکن اس کو آن ایر نہیں کیا تھا وہ آڈیو میں نے ٹی وی پہ نہیں چلائیں تھی میں نے کچھ فینز جو بہت زیادہ پیار کرتے تھے وہ دکھی تھے بہت زیادہ تو ان کے لیے پھر میں نے وہ ان کو وائس میسج کر دیا تھے نہیں آپ کو میں قط ان اس کی اجازت نہیں دوں گا فیزی بھائی نہیں بالکل بھی نہیں آپ چلا سکتے اور میری روکیسٹ بھی ہوگی آپ سے یہ حرکت نہ کیجئے گا کیونکہ دیکھیں میں ایک بات کہوں ہر بندی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ہر بندی کا اپنا ظرف ہوتا ہے بھائی میں بورا ہوں میں اچھا ہوں میں اس پہ آنا ہی نہیں چاہوں گا میرے ذمہ کچھ ڈیوڈیز ہیں میرے ذمہ کچھ کام ہیں میں اپنے کام کر رہا ہوں وہ اللہ کا ولی ہوگا یار ہو سکتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہو کیونکہ یہ واقعی کوئی نہیں جانتا کون گنے گار ہے کون سچا ہے میں آج بھی کہہ رہا ہوں بلکہ دل سے کہہ رہا ہوں وہ سکتا ہے کہ وہ انتہائی پاکستان کا نیک ترین بندہ ہو یار کیونکہ تو اللہ کے ذات بہتر جانتی ہے کون اس کے ایک زیادہ قریب ہے ہمارا کام تو ہے کوشش کرنا تو اس کے میں اس کو برا بدا نہیں کہوں گا اور میں نہ ان فضولیات میں پڑھنا چاہوں گا مجھے بلکہ آج ایک دوست نے بھی ملتان سے کال کی ہے کہ یار وہ کیا ہوگی ہے وہ دونوں کا مشترک سا دوست ہے ملتان کا جب میں ملتان میں تھا پہلے کہ یار وہ تو آپ کے پرانے دوستوں کو پیسے ہوئی آفر دے کے کہہ رہا ہے کہ یہ والا بول دو اس طرح بول دو اس کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے کہا چھوڑو یار کیا ہو جائے گا میری ذات کے لیے کرنے دو یار اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے نا تو میں ایک بات کا خائل ہوں کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا اس کے پکڑ بہت پوری ہے وہی عزت دیتا ہے وہی زلہ دیتا ہے میں تو یہ پہلے بھی کہتا تھا وہ تو عزت و منتشاہ وہ تو زلہ و منتشاہ مجھے اس کے کسی بات میں نہیں پڑھنا یار یہ تین مہین ایک پرانے کی آڈیو ہیں بلکہ اذان اب ہونی ہوگی یہ میری نماز کا ٹائم ہوگی ہے دوبارہ پلیز یہ نہ چلا نا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو آپ سے بھی روکیسٹ کرنا اس کو اس بات پر چھوڑ دو ہم سے عمر میں بڑا ہے وہ جو بھی ہے وہ جو بھی کر رہا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے لیکن عمر میں بڑا ہے اس کو معاف کر دو چندہ آپ بھی اس کو معاف کر دو اور اس کو دعا کرو میرے میں جس طرح دعا تو اللہ اللہ اس کو ہدایہ دے وہ بھی آپ کی مخلوق سے پیار کرے دل نہ دو خائیں لابیو چندہ میرے میں ہر حوالے سے حاضر ہوں لیکن یہ نہ چلانا پلیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے دوست اور بہت سارے ویڈیوز چل رہی ہیں آپ کو پر الزام لگ رہے ہیں چیلنج کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے تو میں سب کو جواب نہیں دے پا رہا تھا تو میں نے ایک وائس میسج ریکارڈ کر لیا کہ جو بھی پوچھتا تھا میں اس کو سینڈ کر دیتا تھا تو ایک کوئی سعودی عرب کے کوئی فین ہے میں نے ان کو جانتا ان کو بھی میں نے سینڈ کر دیا تو انہوں نے کیا کیا وہ میرا میسج مجھے بغیر بتایا منصور صاحب کو سینڈ کر دیا اس کے بعد منصور الحق صاحب نے مجھے مخاطب کیا اور میرے لیے ایک میسج ریکارڈ کروایا اور ان صاحب کو دے دیا انہوں نے کیا کیا وہ ایزٹیز مجھے فاروڈ کر دیا اب میں چاہوں گا پہلے میں نے کیا میسج ریکارڈ کروایا تھا وہ بھی سن لیجئے اور شاہ منصور الحق صاحب نے اس کا جواب کیا دیا وہ بھی سن لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے دنوں شاہ منصور الحق صاحب نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں پاکستان کہ جتنے بھی گھوست ہنٹنگ کے شو چل رہے ہیں ان سب کو مخاطب کر کے ایک تو چیلنج کر گیا انہوں نے کہ آئیں میرا مقابلہ کریں ساتھ ہی دو دن بعد ایک اور ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے دو بڑے دعوے کی ہے ان کا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ جتنے بھی گھوست ہنٹنگ کے شو چل رہے ہیں سب کے سب جھوٹ پر مبنی ہیں فیک شو ہیں اور دوسرا انہوں نے جو دعویٰ کیا قسم اٹھا کر کے میں حلفا کہتا ہوں کہ جتنی بھی یہ مخلوقات ہیں جن بھوت پریت چڑیل یہ کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہوتی آئیے پہلے ان سوالوں کا میں آسان صاحب کو جواب دے دیتا ہوں جو انہوں نے جو دو بڑے دعوے کی ہیں پہلا دعویٰ کہ جتنے بھی گھوست ہنٹنگ کے شو سے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں پہلے سوال کا جواب یہ ہے شاہ منصور الحق صاحب تین شو کرتے رہے ہیں پہلا شو راز کے نام سے روحی ٹی وی پہ دوسرا شو راز کیا ہے وسیب ٹی وی پہ تیسرا شو راز کی بات میکس نائن ٹی وی پہ اور یہ تینوں شو سے ان کو نکال دیا گیا کیونکہ ان کی وجہ سے ریٹنگ نہیں پرابلم آ رہے تھے اب پہلا سوال ان سے آپ نے تین شوز کیے کیا ان تینوں شوز میں آپ جھوٹ بولتے رہے کیونکہ آپ اس میں ایک عامل تھے سپرچول سکالر تھے اور جن دکھاتے بھی دے جن نکالتے بھی رہے ہیں لاس پروگرام میں بھی آپ نے جن نکالنے ہیں دکھایا بھی ہے جن سامنے جا رہا ہے تو کیا آپ اس سارے پروگرام جھوٹے کرتے رہے دوسرا سوال اگر وہ پروگرام جھوٹے نہیں تھے سچ پر مبنی تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تو سچ دکھا سکتے ہیں کوئی اور نہیں دکھا سکتا دوسرا ان کا بڑا دعوی جس پہ انہوں نے قسم اٹھا کے کہا جن بھوت کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہوتے دنیا کے تمام بڑے چینل نیشنل جیوگرافک اینیمل کلینٹ ہسٹری چینل اور بجتہیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سی سی ٹی وی کیمرے جو روڈوں کے کنارے لگائے جاتے ہیں کہ تاکہ کوئی بھی سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے ہوتے ہیں اور کچھ اشاروں پہ بھی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ مخلوق ریکارڈ ہوئی ہے کیونکہ ان کیمروں کا مقصد تھا جو لگانے کا وہ یہ نہیں تھا کہ اس میں جن ریکارڈ ہوں گے وہ یہ تھا سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے سی سی ٹی وی کیمرے لگایا جاتا ہے تو ان سیکیورٹی کیمروں میں جو جن بھوت ریکارڈ ہوئے ہیں کیا وہ سب فراد ہے جھوٹ ہے بڑے بڑے جن چینلوں کا میں نے نام لیا ہے نیشنل جیوگرافک اینیمل پلانٹ اور ہسٹری اور اس طرح کے کیا وہ بھی جو اس طرح کے شوز دکھا رہے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے اور آپ ایک مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے ناتے میرا ایک اور آپ سے سوال ہے خانہ کبہ کو یقینہ آپ مانتے ہوں گے خانہ کبہ کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں حاجیوں کے لئے اور عمرہ کرنے آنے والوں کے لئے اس کے اندر بھی جن ریکارڈ ہوا ہے کیا وہ ویڈیو بھی جھوٹ ہے کیونکہ وہ تو گوہ سٹنٹنگ نہیں کرتے وہ کیمرے وہ تو سی سی ٹی وی ہیں جو خانہ کبہ کے اندر لگائے گئے ہیں اس میں جن ریکارڈ ہوا کیا وہ بھی جھوٹ ہے آخری سوال یہ دعویٰ کے جن بھوت کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہوتے آپ سے پہلے آج تک کسی اور نے یہ دعویٰ کیوں نہیں کیا آپ واحد شخص ہیں جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کیا کسی اور کے اندر تاتت نہیں ہے یا باقی سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کیمرو میں ریکارڈ ہوتی ہیں اور پاکستان کے اور دنیا کے بڑے بڑے جو چینلز ہیں پاکستان کے بھی جس میں مارنگ شوز بھی اور بھی ان میں بڑے بڑے آملوں میں بیٹھ کے بڑے لکھے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ یہ چیزیں کیمرو میں ریکارڈ ہوتی ہیں تو آپ یہ دعویٰ کیوں کریں آخری بات یہ جو آپ نے چیلنج لیا آپ نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تین شو آپ نے کیا تینوں آپ کے فلاپ ہو گئے آپ کو کسی نے نہیں دیکھا آپ کو ریٹنگ نہیں مل سکتی اب آپ نے چوتھا ایک چینل بنایا اور اس پہ آپ نے چیلنج اس لیے کیا کہ کوئی بھی بڑا چینل جس کا سبسکرائبر زیادہ ہے جب وہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے آپ کو کہے گا ہاں جی میں آپ کا چینل قبول کرتا ہوں اور آپ کا نام بھی لے گا تو لوگ آپ کو سرچ کر کے دیکھیں گے مثال کے طور پہ میرا نام مظہر ملک ہے میں کہتا ہوں جی فلاں بندہ جو ہے شاہ منصور اس کو انہیں مجھے چیلنج کیا میں جس کو جواب دے رہا ہوں میرا وہ ویور جو آپ کو جانتا بھی نہیں ہے وہ بھی کہہ گا یار مظہر ملک نے بات کی ہے تو کوئی خاص بات ہوگی میں بھی جا کے دیکھوں آپ کو جا کے دیکھے گا یہ سٹنٹ پہلے بھی ایک بندہ بیٹھ کے آپ کا نام لے لے اور آپ کو پبلسیٹی مل جائے ہر کوئی اپنا اپنا شو کرنے میں مصروف ہے جو جتنی محنت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی محنت کا اتنا صلح دے رہا ہے آپ اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں ہم بھی قبول کرتے ہیں جی آپ فقیر بنتے ہیں لیکن اگر آپ کو فقیر ہم قبول کریں گے تو پھر یہ بھی کہیں گے جو آپ حرکتے کر رہے ہیں یہ فقیر نہیں کرتے فقیر کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے نیک بندے اس طرح کی حرکتے نہیں کرتے ان کو دنیا کی ٹنشن نہیں ہوتی وہ اللہ اللہ کرتے ہیں کون سچا کون جھوٹا یہ فیصلہ اللہ کی ذات میں کرنے آپ یہ اپنے ذمہ نہ لیں اور اللہ تعالیٰ نے کلیر یہ بات کہی ہے کہ یہ سچا کون تھا اس دنیا میں اور کون جھوٹا تھا میں خود فیصلہ کروں گا تو یہ کہاں سے آپ اٹھ کے آگے فیصلہ کرنے ہیں ایک جھوٹی پبلسیٹی کے لیے ہاتھ جوڑ کے آپ سے روکیسٹ ہے دین بدنام ہوتا ہے اسلام بدنام ہوتا آپ نے داڑی رکھی ہوئی ہے سنت رسول رکھی ہوئی ہے چہرے پہ آپ ہم سے عمر بے بڑے ہیں ہمارے ہاتھ جھوڑیں آپ کے آگے ہیں آپ کے پاؤں پر آتھ رکھیں کہ شہرت کے لیے یہ گھٹیا حرکت کہوں گا میں اس کو میری سوری الفاظ یہ برا ہو گیا گھٹیا حرکت کہوں گا یہ حرکت نہ کریں اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقہ دیا اپنا ایک زبردستہ شو کیجئے اور دنیا کو دیکھئے یہ دیکھئے یہ ہوتا ہے شو یہ سارے فراد تھے وہ ہم بھی آپ کو سلوٹ پیش کریں گے اس میں آپ نکام ہوئے ہیں جب خود نکام ہوگئے ہیں تو دوسرا کوٹ کی برا بلا کہنا شروع کر دیا فرگار سے پیس کچھ شرم کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آج بھی آپ کے لیے دھیر سلیت آئیں اور جو لوگ بجارے پریشان ہوئے ہیں میرے قلب میں میرے اس بات سے ان کو اچھا خاصا جواب مل جائے گا اور ان سے ایک روکیسٹ کروں گا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے آپ اپنا اپنا کام کیجئے جیسے ہم اپنا اپنا کام کر رہے ہیں جزاکاللہ السلام علیکم بہت سارے سوال اور دیر سارے سوال ہیں میرے پاس دوں گا اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے مکر کی دلالی کرنی ہے تو میں کبھی بھی آپ کو جواب نہ دیکھا اور میں پوچھش کروں گا کہ میں کسی کو بھی جواب نہ دوں چونکہ بہت سارے مذر کے تلال جو ہیں وہ بذر کی تلالی کر رہے ہیں راز کو میں نے چھوڑا تھا راز کو میں نے شروع کیا تھا راز بیری وجہ سے ہی اوپر گیا تھا مذر تم نہائیت شرم اور گھٹیا ترین گیسا یہ میں ثابت کروں گا میں ثابت کروں گا کہ تم چاہو تم چاہ کرتے رہے ہو اور تم اب چاہ کر رہے ہو اور اگر یہ میں ثابت نہ کر سکتا تو جس طرح سے میں پہلے گم تھا میں ابھی گم ہو گئے تھا تمہیں شرم نہیں آتی دلیل انسان تمہیں غیرت نہیں آتی میں شہرت کا بھروکہ ہوں ہاں خدیا ترین حرامی انسان ہوں اگر میں شہرت کا بھروکہ ہو گا تو میں راز سے جا تھا راز سے تم نے مجھے نکالا تھا یا ادارے نے مجھے نکالا تھا کس نے نکالا تھا مجھے تم یہ بات قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے بتاؤ کہ راز سے مجھ کو کس نے نکالا تھا یہ غیرت راز میں نے چھوڑا تھا تباری خدیا حرکتوں کی حضرت میں نے تمہیں کہا تھا مذر نہ دکھاؤ جن نہ دکھاؤ گھوس درامہ مت کرو حرام جرکی مت کرو تھکیا پن مت کرو تمہیں یاد ہوگا میں نے تمہیں کہا تھا مذر آج جن دکھاؤ گے کل بھوٹ دکھاؤ گے پرسو تریل دکھاؤ گے پرسو پری دکھاؤ گے پھر کیا دکھاؤ گے یاد ہے نا تھکیا جلیل انسان حرامی ہو تم حرامی اسے وائرل کر دینا میسیج کو سنا میرے کھنٹے کو بھی پروا دی چھٹیا کریں اب آتا ہوں تمہاری دوسری بات کی طرف سچ اور جھوٹ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے تو یہ عدال سے تمہاری بہن کا رشتہ طے کرنے کے لئے بنی ہوئی ہے بط بط یہ کھانے کے چہریاں یہ تمہاری ماں کے رشتے کے لئے بنی ہوئی ہے کلیں اگر سچ جھوٹ کا فیصلہ جو ہے نا اللہ نے کرنا ہے سچ اور جھوٹ کے لئے یہاں پہ میرے جیسے روح میں اللہ نے بڑے موسیٰ پیدا کرنے ہیں تمہارے میں تم دیکھنا اگر مجھے شورت کی بھوک ہوتی نا گھٹیا کلے بے غیرت حرامی اگر مجھے شورت کی بھوک ہوتی تو میں دوہزار دس سے ہی جو ہے نا مارا شروع کر لیتا اگر میں نے آنا ہوتا اس طرح کے پروگراموں میں میں کر لیتا اب آتا ہوں دوسری طرح چینل کی دھیر ساری مجبوریاں ہوتی ہیں تم بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں وہاں بھی حرام زدگیاں کرنے ہی بڑھتی ہیں میں نے اس لیے وہ چھوڑا سنا میں نے سبیس اپیسوڈ سبیس اپیسوڈ کے لیے کونٹیس ان کا شوکر جان کی بہت بہت منت کے بعد میں نے اس کو مانا اور میں نے سائن کیا میں نے ان کو تیس اپیسوڈ دیئے ابھی تھی تین اپیسوڈ میرے باقی ہیں اور مجھے پانچ پروگراموں کے پیسے ملے ہیں باقی پیسے نہیں ملے ہیں میں نے انہوں پر لانت بھی مجھے کہا گیا کہ آپ شوکر کریں مجھے کہا گیا کہ آپ شوکر کریں میں نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا انہوں نے کہا شوکر کریں آپ کو پیسے دیتے ہیں میں نے کہا میں پیسے نہیں لیتا پھر میں یہ نہیں کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈرامی مجھ سے نہیں ہوتے اب آجاؤ راز کی بات راز کی بات کے پہلے تین اپیسوڈ دیکھو تین اپیسوڈ دیکھو اس میں میں نے کیا دکھایا اگر تم ہوتے نا تم وہاں پہ اپنی ماں بہین ساریوں کو ننگا کر کے نکاتے چلے کے غیرت اس جگہ پہ میں جا کے پروگرام کر رہا ہوں تمہاری جلت بھی نہیں ہے تمہاری چٹی نہیں کر جاتی ہرامی میں نے وہاں پہ ایک سائن بھی لوگوں کو نہیں دیا سنا اگر میں نے یہ جھوٹ کرنا ہوتا نا تو میں وہاں پہ تمہاری طرح بڑی چیزیں مارتا میں نے یہ نہیں کرنا تھا مذہر سنا میں نے تمہیں تمہارے جیسے تمام کو ننگا کرنا کہ میں تمہیں ننگا کر سکھوں تمہارے جیسے کتنے بھی کھٹیہ انسان ہیں جو قومی مجرم ہے تم لوگ حرام ساتھو قومی مجرم ہو تم لوگ قومی مجرم ہو تم لوگ قومی مجرم ہو تم لوگ لوگوں کی دلوں میں سواہم پرستی رات دکھیں تم لوگ نوجوان نسل کی شعور کے دشمن تمہیں شرب نہیں آتی چلے بھڑوے بے غیرت اسے کرنا بائیرل سنا میرے گھنٹے کو بھی پروائے اب آتا ہوں تمہاری آخری بات کی طرف بھڑوے دین اسلام تاڑی سنت تھک تیری بھڑوہ حرام سادہ تلہ بے غیرت تم تلے بھڑوے تم میرے اسلام کی بات کرتے ہو بھڑوے میں نے اگر اسلام کو بدنام کرنا ہوتا نا اور شورت کا معنی ہوتی ہے آج میرے کروڑوں شو جو ہیں نا مارکیٹ میں پڑے ہوتے بھڑوے تلے بے غیرت اور ہاں تم اگر ہو نا حلالی تم نے کسی حلالی ماں کا دودھ پیاب ہے تم اگر کسی حلالی باپ کے حلالی تو میں تکم کی اولاد ہو تو تم آؤ میرے سامنے تم آؤ میرے سامنے تمہارے لئے میں نے اتنا کچھ جمع کر رکھاں نا مزر اتنا کچھ جمع کر رکھاں تمہارا میں چہرہ نوش لوں گا وہ دکھا کے میرے پاس ایک ایسا آئینہ ہے مزر تم میں میں نے جب وہ دکھایا نا تم میں میں نے جب وہ دکھایا نا تمہاری جو حالت ہونی ہے نا میں نے وہ ریکارڈ کر دی بھڑوے دلے حرام کے پلے تم سچ میں دلے ہو بہت غیرت تمہیں شرم نہیں آتی کتنی بڑی دلیل ہے میرے پاس اگر میں نے شورت کو معنی ہوتی حرام زادے اور بھڑوے دلے بے غیرت میں شو پہ شو کرتا ہوں شو کے جام زندہ شو کے جام سے پوچھ پوچھ اس سے سلکی سے نہ پوچھ تلے بھڑوے وہ حرام کے پلے یوٹیوب چینل بنانے پر کتنے پیسے لگتے ہیں بھڑوے کتنے شو کر سکتا تھا میں کتنے شو کر سکتا تھا میں وہ تیرے تیرے چٹو ٹیرے وہ کیا نام تھا ان کا عمر کاکڑ اور وہ کیا نام ہے راہیل راہیل صدیقی کتنی منتیں انہوں نے میرے کی بھڑوے پوچھ دے را ان سے کتنے ترلے انہوں نے کتنی دفعہ میرے پاس آئے کتنے فون کیے انہوں نے یوٹیوب چینل کے لئے کے شادی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا بس راز کریں راز کریں رجا دیں گے آپ کو پیسوں سے میں پشاب کرتا ہوں میں پشاب کرتا ہوں اس طرح کے کھٹیا پیسے پر اور یہ دیکھ یہ میرا تم سے وعدہ ہے میں تمہیں ننگا کروں گا میں تمہیں ننگا کرنے کے لئے آیا اور اس کے بعد میں نے کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ بات کی بات ہے اور وہ جو تین حرام کی پلے ان کو بھی میرا یہ سنوا دی میں تھی جس جس کو تیرا دل کرتا سنوا دی میں تھی جو دائرے کڑے کرتے ہیں نظر آ کے بیٹھے تو اسی میرے سامنے حرام کے پلے بھڑ بھڑی قومی مجرم ہو تم لوگ سنا تم لوگ قومی مجرم ہو اور میں تمہارے نرگٹوں پہ ہاتھ رکھوں گا یہ میرا وعدہ ہے مظر یہ میرا وعدہ ہے یاد رکھ حرام کے پلے یہ میرا وعدہ ہے اس کو وائرل کر اس کو ثبوت کے طور پہ رکھ اندر اگر حمد ہے نا اس کو سنا کے کٹوا میرے اوپر ایف ای آر اور کروا میرے اوپر حملے جو تُو کروا سکتا ہے میں تیری اوپر سے نیچے تک جو ہے نا وارٹ لگاؤں گا مظر اور ان سب کی جو یہ حرام کے پلے قومی مجرم مسلمانوں کو نوجوان نصروں کو برباد کر رہے ہیں مظر میں تمہیں برباد کر دوں گا مظر میں تمہیں برباد کر دوں گا ان سب کو برباد کر دوں گا جو یہ حرام کے پھلے کر رہے ہیں حرام کے پھلے بے جائے رہا ہے تو لانا ترسمتے تلوی جی آپ لوگوں نے ایک وائس میسیج سنیا ہے جو مرسور الحق صاحب نے میرے لئے ریکارڈ کر آیا ہے پہلی بات میرا جو بیک گراؤنڈ ہے جس طرح کی میری پرورش ہوئی ہے اس میں مجھے جو سکھایا گیا ہے میں کالم گلوج نہیں کرتا اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہوں کیونکہ لفظ لہجہ کالم گلوج خاندان کا پتہ دیتے ہیں وہ ان کا ظرف تھا انہوں نے جو کچھ میرے بارے میں کہا اور میرا ظرف یہ ہے اللہ ان کو خوش رکھے میرے آج بھی بڑے بھائی ہیں اور عمر میں مجھ سے بڑے مجھتے ہیں ان کے عزت کرتا ہوں اب آتے ہیں ان بات کی طرف جہاں سے شروع انہوں نے کیا میں نے تین سوال پوچھتے ہیں پہلی یہ سوال تھا آپ روحی ٹی وی پر راز شو کرتے تھے اس میں یہ سب کچھ کیوں کیا تو انہوں نے بڑی ایک بچکانہ بات کی کہ مظہر مجھ سے کہتا تھا آج جن دکھاؤ کل بھوت دکھاؤ کل اچڑیل دکھاؤ پھر پری دکھاؤ تو میں اس سے کہتا تھا کہ بھئی آگے کیا دکھاؤ گے تو پہلی بات یہ ہے یہ روحی ٹی وی پر ایک شو کرتے تھے اس کا نام ہے لکھا جس پہ ان کو میں نے ہی رکھا تھا میں نے ہی جواب دی تھی لکھا پروگرام کی ان کو سیلری ملتی تھی راز پروگرام کو میں نے شروع کیا تھا پروڈیوسر کا نام جس کا ہوتا ہے وہی اس شو کا مالک ہوتا ہے میں پروڈیوسر تھا میں نے شروع کیا تھا میں ایکر تھا میں اکیلا کرنا چاہ رہا تھا ان کی خواہش تھی مجھے بھی ساتھ رکھے میں نے ان کو ساتھ رکھ دیا اب سوال یہ ہے جب میں نے ان کو پہلے میں دوسرے کیونکہ جن بھوت جو چیزیں کہہ رہے ہیں جو سائن ریکارڈو ہیں وہاں پہ چوڑیل کا کہہ کہہ دوسرے اپیسوڈ میں اگر یہ جھوٹ تھا تو یہ پہلے دن ہی مجھے کہہ دیتے ہیں مذہر میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا بھائی میں تو نیک بند ہوں فقیر بند ہوں آپ مجھے جھوٹ بولنے کے لئے کیوں کہہ رہے ہو انہوں نے میرے کہنے پہ دوسرے پروگرام میں پہلے میں تیسرے میں چوتھے میں آٹھے میں دسرے میں انہتیس پروگرام تک چھوٹ بولتے اور انہتیس کے بعد یاد آیا کہ چھوٹ بولنا تو بری بات ہے ایک چھوٹا بچہ جس کے عمر دس مارہ چودہ سال ہو وہ تو کہے انکل نے مجھے کہا تھا ٹاپی لے کے دی تھی اس کے میں نے چھوٹ بول دیا بھائی میرے آپ کی تو جوب کا مسئلہ ہی نہیں تھا مجبوری ہوتی ہے نا کہ جی جوب جا سکتی ہے آپ تو لیکھا کر رہے تھے اس کی آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں لیکھا کر رہا تھا یہ بندہ اور اس کو اس کی سیلری مل رہی تھی راز کا خدا کی قسم اس کو ایک روپیہ نہیں ملتا تھا تو بھائی کیا مجبوری آگی انہتیس پروگرام مذہر کے ساتھ کھڑے ہو کے کرتے رہے اگر وہ بندہ کوئی جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہا ہے مجھ کو لانت بھیجو اور چھوڑ دو دوسری بات انہوں نے کہا آج میں نے راز کیا ہے وصیف ٹی وی پہ کیا چینل کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں حرام ذت کیا کرنے پڑتی ہیں بھائی میرے جس شو کو آپ نے چھوڑا ہی اس لیے کہ وہ جھوٹا شو تھا جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو اس شو کے تو آپ کو قریب بھی نہیں جانا چاہیے کوئی چینل کیا کوئی بندہ بھی کہے یار اس جیسا شو کرو کوئی میں لانت بچنا ہوں یار یہ جھوٹ ہوتا ہے میں نہیں کرتا آپ نے پھر شروع کر دیا اور اس شو میں پھر ریڈیسر کون شاہ منصور انکر کون شاہ منصور ریسرچر کون شاہ منصور اور یہ نیٹ پہ موجود ہے اس کا جس میں نام آتے پتے ہیں یہ سارے لکھے پڑے ہیں کہ ریسرچر یہ ہیں پروڈیسر یہ ہیں آپ کیا آپ کی مجبوری آگئی یہ تو آپ نے چلو بہانہ ہونڈ دیا چھوٹ بول دیا جی مظہر نے میرے کلے پہ چھوٹی رکھ دیتی راز کیا ہے میں تو کوئی چھوٹی نہیں تھی پروڈیسر ہی آپ تھے پروڈیسر ہی مجبور کرتا ہے چینل ہی مجبور کرتا ہوتا چینل کوئی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا پروڈیسر کر کے دیتا ہوتا اور آپ نے یہ پرائیویٹ کر کے ان کو بیچا تھا جب آپ پرائیویٹ کر رہے تھے چینل کو اعتراض دیتا تو پہلے شو پہ اعتراض لگا دیتے آپ نے پہلے دن سے جنبود دکھا دیئے دروازہ کھل رہا ہے پھنکا مازدے ہیں بند ہو جاتا ہے وہ سامنے بلا جا رہی ہے وہ سامنے بھائی میرے وہ جو آپ سارا کچھ کرتے رہے ہو چینل نے تو آپ کو یہ کا شو بنا کے دو آپ نے جو بنایا انہوں نے چلا دی آپ اپنے موں سے کہہ رہا انہیں میری پیمنٹ نہیں کیا اگر انہیں نہ چلانا ہوتا ان کو اعتراض ہوتا وہ تو آپ کو دوسرا شو ہی نہ چلاتے پہلے ہی نہ چلاتے جو دکھانا تھا یہ پروڈیسر کی ذمہ داری ہوتے اور آپ بھی پروڈیسر تھے تو اب یہ کیا دکھاتے رہے ہو تیسری بات اس کا مطلب ہے اس دوسرے پروگرام میں بھی پہلے میں آپ کو سبق نہیں آیا کہ جھوڑ بولنا پڑتا ہے دوسرے میں پھر آپ چل پڑے شہرت کی خاطر پروگرام کرنا ہے ریسپونس نہیں ملا چینل نے کہا ریٹنگ نہیں آری ہے یہ ڈیڈ پروگرام ہے تو چینل نے بند کیا تھا چینل کو ریٹنگ مل رہی ہے چینل پروگرام نہیں بند کرتا تیسرا انہوں نے شروع کیا جی راز کی بات شوکر جام صاحب کے ساتھ میرے قبل احترام ہیں وہ بھی بھائی ہے میرے بڑا پیار کرتا ہوں ان سے ایک انسان ہے جو کسی چنگل میں ہیں وہ آگے چلتا ہوا جا رہا ہے شوکر جام صاحب کہہ رہے ہیں شاہ صاحب ہمیں آگے جا کے دیکھنا چاہیے یہ کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں ٹرہا رہا ہے اور یہ صاحب فرما رہے ہیں نہیں 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 آگے نہیں جانا یہ خطناک ہے بھائی ایک بندہ ہے آپ اس کو چین بنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں شوکر بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو عام بندہ بھی ہو سکتا ہے اور اسی میں ہی کیمرامین کے اندر چین نہ آ جاتا ہے یہ اٹھاتے ہیں گاڑی میں رکھتے ہیں پبلک میں لے کے جاتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں بھائی یہ کیا ہے اب کون سی مجبوری اب جو شو کا پروڈیوسر ہے شوکر جام وہ تو خود کہہ رہا ہے شاہ صاحب چل کے دیکھتے ہیں یہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے وہ تو اب آپ کو مجبور نہیں کر رہا پھر کون سی مجبوری وہاں پہ بھی وہ چینل سے آپ کو نکال دیا جاتا ہے دیسرا شو آپ کا فلاف ہوتا ہے پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے اب حال یہ ہے جی انیس سال بارہ گیارہ سال دو ہزار آٹھ میں شو چھوڑا تھا آپ کو یاد آ گیا اوہو مظر ملک کا تو چینل ہے ایک لاب اس کا سبسکرائبر ہے وہ غصہ جو دو ہزار آٹھ کا تھا اب آپ کو یاد آیا کہ میں فیک کر رہا ہوں اور مجھ سے پدلہ لیں گے اور میں آپ میرے لئے موسیٰ اپن کے آئے ہیں میں جو روحی ٹی وی پہ دو ہزار چودہ تک کرتا ہے آپ کو یاد نہیں آیا کہ میں تو شو کر رہا ہوں ریٹنگ بھی مل رہے ہیں لوگ پسند بھی کر رہے ہیں دو ہزار چودہ تک آپ کو کچھ یاد نہیں آیا آج جب میں نے ایک چینل بنایا ایم ایم ٹی وی کا جس پہ آپ کو دوستوں نے بتایا وہ بھائی اس کے دو سبسکرائبر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ کو وہ دو ہزار آٹھ کی بات یاد آ گئی اور آپ کالم گلوچ اور چیلنج اور یہ 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 کرنے آگئے اللہ اکبر ایک چھوٹی شورت کے لیے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ دوست دی جو ابھی سن رہے ہیں جس کو میں میسیج کر رہا ہوں کہ مجھے میں کہہ دیں مظہر ملک بند کر دیں میں بند کر دوں گا اور میں نے ان کی محبت میں شروع کیا تھا کوئی یہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میری کوئی جینا مرنے آئے اس چینل کے ساتھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے میں تو آپ کا میرا سوری بھی پچھلے دنوں کوشش کر رہا تھا یار بند کر دوں ٹائم نہیں ہوتا فس گیا ہوں لوگوں نے اتنا پیار دیا کہ مجھے ہاتھ باندھ کے کہنا بڑا کہ نہیں جب اللہ آپ کے لئے اتنا کر دیں کہ لوگ آپ سے پیار کر رہے ہیں تو نخلہ نہیں آنا چاہیے آپ نے شورت کی خاطر مجھے بھیریہ کہہ دیا پہلی بات یہ ہے کس مدر سے کس یونیورسٹی کس جگہ سے آپ نے سرٹیفیکیٹ دیا ہے کہ لوگوں کو آپ مسلمان یا کافر کہہ سکیں میں کلمہ گو ہوں کلمہ گو ہوں اور الحمدللہ مرتضہ ہم بھی کلمہ گو ہوں گا مجھے ایک بات بتے یہ آپ خوتے گون ہیں سنت ہے یار لخ لانت ہے ایسے شخص کے کردار پر میں آپ پہ نہیں کہہ رہا شاہ صاحب ایک مثال دے رہا ہوں جو دوسروں کو کافر کہے آپ کو ہوش کے ناخر لینے چاہیے میں اپنی آف کیمرہ سٹوری میں دل سے لوگوں کہتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے کلمہ پڑھتے ہوئے سو جائے اور اگر موت آئے گی تو ایک مسلمان کی حالت میں ملے گی آپ کہہ رہے ہو دہریہ اور یہ ساری پبلی سٹی کے لیے سارا کچھ کہ مسلمان کو کافر کہہ دینا اوہ پلیز یار پلیز اللہ کی قسم اب تو ڈر لگنا چروع ہو گیا کہ کس عذاب میں ہم لوگ پاس گئے ہیں میں آپ کی راز ابھی بھی نہیں کھول رہا صرف سوالوں کے جواب دے رہا میں اللہ کی قسم کھولنے پہ آجوں تو میں قرآن پہ آتا رکھے بتا دوں گا یہ بندہ شاہ نہیں ہے کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ آپ کا ماں باپ بہن بھائی بچے کوئی ایک سید نہیں ہے آپ کہاں سے شاہ ہیں لیکن میں کہتا ہوں یہ بات آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں بیٹھے میں یہی بات آپ کو کہوں قرآن پہ ہاتھ رکھو شاہ صاحب قرآن کے اوپر ہاتھ رکھے قسم کھا کے بتاؤ ساری باتوں کو چڑھو کہ آپ شاہ ہو کے نہیں ہوں لیکن اس لیے میرا مقصد جو ہے وہ آپ کو بدنام کرنا نہیں ہے ٹی وی کے لیے باتیں نہیں ہوتی میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں آج بھی آپ سے ہاتھ جوڑ کے روکیسٹ کروں گا خدا رہا اپنا کام کیجئے یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ غلط اور ٹھیک کا فیصلہ اللہ تعالی نے کرنا یہ صحیح بات ہے آپ نے نہیں کرنا اگر آپ فقیر بندے ہیں ہو سکتا ہے آپ اللہ کے بہت قریب ہوں اگر آپ فقیر بندے ہیں محبت کا پیغام دیکھئے محبتیں بانٹھیں میری کوئی بھی بات بوری لگی ہو میں بھی ایک انسان ہوں ان لوگوں نے یہ بھی میرا میسے سنے آپ کو بھی میں ایک روکیسٹ کروں گا دل سے پلیز آپ کو خدا کا واسطہ اس شخص کو مزید نہ شیڑیے گا اس شہرت کے لیے شاید دوبارہ کسی اور کی ماں بہن کرے یا میری ماں بہن کرے ہم لوگ ماں بہنے کے لیے ضلیل کروانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کتنا اس کی شخصیت کو سمجھ گیا ہوں گے وہ اس وقت شہرت کے اتنا موقع ہو چکا ہے کہ نوز بللہ وہ شاید جوٹھا قرآن بھی اٹھا لیں ورنہ سچ کے لیے قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کی لفظ آپ کی باتیں آپ کے سوال ہی بتا دیتے ہوتے ہیں میری کوئی بھی بات بری لگی آئیم ریلی سوری مجھے معاف کیجئے گا اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کریں اللہ حافظ جس قسم کی اس نے میری والدہ کے بارے میں باتیں کریں میں بھی چاہتا تو اس کی والدہ کے بارے میں بات کر سکتا تھا گھٹیا باتیں اس کی بہن کے بارے میں کر سکتا تھا اس کی بیوی کے بارے میں کر سکتا تھا اور اس کی بیٹے کے بارے میں بھی میں کر سکتا تھا گھٹیا باتیں لیکن میں نے نہیں کری کیونکہ ہمارے اندر گندہ خون نہیں ہے یہ بات یاد رکھنا مجھے غصہ نہیں آرہا لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ ہیں دین کے محافظ یہ اپنے آپ کو دین کا محافظ کہہ رہا ہے یہ ہیں افسوس کی بات ہے منصور افسوس کی بات ہے میں نے تمہیں کم رکھ رہا ہے کیونکہ تمہاری عمر کا لحاظ کر رہا ہے میں نے صرف تمہارے پر کومیڈی کر رہی ہے لوگ انٹیٹینڈ کر رہا ہوں کیونکہ تم بھی سیریز باتوں میں لوگ انٹیٹینڈ کر رہا ہو بے وکوب بنانے والی باتوں میں لوگ انٹیٹینڈ کر رہا ہو لوگ کو گھمرا کر رہا ہو یہ نہیں ہوتا یہ میرا ظرف ہے لیکن تمہارا ظرف نہیں ہے ٹکے برابر بھی تمہارا ظرف نہیں ہے اس قسم کی گھٹیا باتیں کرنے والا کیا وہ فقیر ہو سکتا ہے کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کیا وہ سید ہو سکتا ہے کیا وہ کوئی بابا ہو سکتا ہے کیا وہ درویش جس کا کتنا بڑا رودبہ درویش کا یہ آپ نے آپ کو درویش کہہ رہا ہے کیا وہ درویش ہو سکتا ہے جس کی اتنی گندی زبان ہو کیا اس کے پاس کوئی علم ہو سکتا ہے نہیں میں نے قرآن پر اکھ اٹھایا اگر میں نے جھوٹا اٹھایا تو بھائی میرے کبر میں حضاب ہوگا تو یہ کیوں تکلیف ہو رہی ہے بکھاری میں تیر سے پیسے کیوں لوں گا باقی باتیں میں نیکس ویڈیو میں کروں ہوں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ورنہ آپ لوگوں کو مسئلہ ہوا کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو میں اس کو اتنی سارے سے چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک جہاد ہے یہ ایک جہاد ہے یہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے لوگوں کو بے وکوب بنا رہا ہے دین اسلام کو بدنام کر رہا ہے انڈیا والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے یہ لوگوں کو بدنام کر رہا ہے انڈیا والے کو پاکستان والے کو بدنام کر رہا ہے اسلام کو بدنام کر رہا ہے کہ کچھ کرو تو یہ مجبوراً اس پر ویڈیو بنانی پڑھ لیے تو مجھے کوئی شوک نہیں ہے باقی باتیں نیکس ویڈیو میں کریں گے جب تک اپنا خیال رکھیں اور اپنے سزار اپنے ماہ آپ کے خیال رکھیں اللہ حافظ